اب ایسے میں جب ویبن راجیوں میں ہمیں کیس مل رہے ہیں سندگدھ مل رہے ہیں حالانکہ ان کی ریپورٹ کے بعد یہ پتا چل پائے گا کہ وہ منکی پاکس کے مریض ہیں یا نہیں ہیں ایسے میں دو مان لیجئے ہم یہ بھی آپ نے بتایا تھا کہ ایک ہفتے سے دو ہفتے کے بعد ہی ہمیں پتا چل پاتا ہے کہ آپ کو منکی پاکس ہے یا نہیں تو کیا اس دوران یہ خطرہ کتنا رہتا ہے ملن کہ وہ ایک سندگدھ کئی لوگوں میں یہ بیماری پھلا دے نہیں ملکل دیکھیں اس کا جو ٹرانسپیشن ریٹ ہے وہ بھی کورونا جیسا نہیں ہے جیسے کورونا پر جو ٹرانسپیشن ریٹ تھا وہ دبل یا پھر ٹرپل یا کوٹرپل میں جاتا تھا اگر آپ ایک سے دو بندے کو کووڈ دے رہے ہیں دو وہ جا کر اور چار لوگوں کو انپیکٹ کر رہے ہیں چار اور آٹھ اور سولہ دبل لیکن اس کیس میں منکی پاکس میں ڈائریکٹ سکن ٹو سکن کانٹاکٹ تچ کانٹاکٹ بہت ہی زیادہ ایمپسائز کیا گیا ہے بہت زیادہ ایکسپوزر ہونے کے بعد ہی آپ کو منکی پاکس ہوگا تو ایسے نہ کریں کہ کسی کو بخار ہے اور آپ اس سے چھے پیٹ دور کھڑے ہو جائے سٹیگما کریٹ کریں اس بات کا کیونکہ منکی پاکس میں بخار ہونے کے ساتھ ساتھ کئی ایسے لکشن بھی آتے ہیں سامنے جیسے کی کھراش ہونا ریشز ہونا باڈی میں سردرد ہونا تبیت بگڑ جانا ایک طریقے سے یہ سارے جو لکشن ہیں سب سے ایمپورٹنٹ جو لکشن ہے وہ ہے آپ کے چہرے پر اور آپ کے ہاتھوں میں آپ کے پیروں میں آپ کے شریر پہ آپ کے پیٹ پہ جو ہے یہ چکتے جیسے جو داغ ہیں وہ دکھائی دینا تو جب یہ دکھتے ہیں تو آپ کو ایک ایک اکٹیو انفیکشن ہے لیکن ہا سہید اس سے پہلے اس سے پانچ دن پہلے اس کا انکیوبیشن پیریٹ تھوڑا سا سلو ہے کیونکہ آپ کو پانچ دنوں میں پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کو منکی پاکس ہے یا نہیں شاید آپ کو دسویں دن پتہ چلے گا کیونکہ یہ جو پوری بیماری ہے اس کو ٹھیک ہونے میں بھی دو سے چار ہفتے تک لگ سکتے ہیں اور ٹھیک آپ تب تک نہیں ہوں گے جب تک آپ کے پوری طریقے سے جو دانے بن گئے ہیں وہ اس کے اوپر ایک نئی لیئر آف سکن آگئی ہو یا وہ پورانی سکن خراب ہو کر نئی لیئر آف سکن آگئی ہو جیسے ہم دیکھتے ہیں آہ سمال پوکس میں بھی ہوتا ہے بلکل ویسا تو اس میں ہاں یہ خطرہ بنا رہے گا کہ اگر ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کسی سے ٹچ میں آتے ہیں یعنی کتنا کنٹیجیس ہے یہ اس پر ابھی بھی جانچ بھارت میں کرنا مشکل ہے کیونکہ سیمپلز بہت کم ہیں ہمارے پاس سبھی اب سندک کیسز ہی دیکھ رہے ہیں لیکن آنے والے سمیے میں ہمیں لگتا ہے کہ جس طریقے سے یہ پھیلا ہے یورپ میں یونائٹڈ سٹیٹس میں اور یونائٹڈ کینڈم میں ویسے بھارت میں شاید یہ پھیل سکتا ہے ایک اور میں دوسری بات بتا دو کہ بھارت میں ویسے سمال پوکس جو ہے وہ ایرادیکیٹ ہو چکا ہے بھارت میں آج سمال پوکس سے ریلیٹڈ کوئی کیسز نہیں ہے اور یہ ایک اور کارن ہے جس کی وجہ سے بھارت میں سمال پوکس کی جو ویکسین بنتی ہے اس کا جو پروکیورمنٹ تھا وہ بند کر دیا تھا لیکن جن لوگوں کو سمال پوکس سے ایمیونٹی ہے ہو سکتا ہے انہیں مانکی پوکس نہ ہو کیونکہ یہ ایک بلکل سمال پوکس کی طرح ہی کرتا ہے یونائٹڈ سٹیٹس میں فیلحال جہاں پر یہ جو بیویریا نورڈک کی ویکسین ہے مانکی پوکس کی وہ نہیں مل پا رہی یا پروکیور نہیں ہو پا رہی ہے تو سیکنڈ اور تھرڈ جنریشن کی جو ہے سمال پوکس کی ویکسین دی جا رہی ہے جو کہیں نہ کہیں ایڈی ایڈی فائی پرسنٹ کام کر رہی ہے مانکی پوکس سے پروٹیکشن دینے میں جو سے میں نے بتایا اگر آپ کو لکشن دکھائی لیتے ہیں اور چوتھے دن میں اگر آپ کو ویکسین دے دی جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس ڈیزیز کو کم کیا جا سکتا ہے تو مہارت میں اگر لوگوں میں سمال پوکس سے ایمیونٹی ہے تو اس سے بھی بچاو زیادہ حد تک ہو سکتا ہے ملن ہم ویکسین کے بارے میں منکی پوکس کے بات کرنا چاہتے تھے لیکن کیونکہ اب پروگرام ہمارا اینڈ کی طرف بڑھ رہا ہے اس لیے آپ ایک ریاکشن کرونا پر دے دیجئے اٹھارہ ہزار سے زیادہ کیسز یہ تو کم نہیں ہو رہا ہے ہم یہ سوچ رہے تھے کہ کم ہو جائے گا لیکن یہ تو پچھلے دو مہینے سے وہ بارہ سے اٹھارہ ہزار بیس ہزار کر جاتا ہے کیا کاران ہے ملکو سعید ہم بات کر رہے تھے منکی پوکس کی اور اتنا کچھ ہے بولنے کے لئے لیکن کرونا بھی ابھی تک بھارت سے گیا ہی نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اٹھارہ ہزار سے زیادہ کیسز آ رہے ہیں کم ہی نہیں ہو رہے ہیں اپنے آس پاس بھی آپ دیکھیں گے تو لوگ جو ہیں کرونا کی چپیٹ میں آ رہے ہیں بوسٹرز نہ لینا ایک کارن اس پر دکھائی دے رہا ہے ساف ساف کیونکہ بھارت میں جو بوسٹر کا اپتیک ہے بہت کم رہا ہے حالی میں میں آپ کو بتاؤں کی پارلمنٹ کے ایک سوال میں سواست منتری جو ہیں ڈاکٹر بھارتی پاوار بھی ہیں ان سے پوچھا گیا کہ کتنے لوگوں نے ابھی تک بھارت میں ویکسین ہی لیا ہے سعید آپ بلیب کریں گے کہ چار کروڑ لوگوں نے بھارت میں ابھی تک ایک بھی ویکسین کی کووڑ نائیٹین کی ڈوز نہیں لی ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ چار کروڑ لوگ ہم ایک سٹیج میں نہیں جا سکتے کیونکہ وائرس اگر کسی نہ کسی ہی باڈی میں گھسٹے کی کوشش کرے گا اس کو گھوسٹ بناے گا وہاں وہ میوٹیٹ کرے گا میوٹیشنز ہی آگے بڑھتی رہیں گی ابھی اومکرون کے میوٹیشنز بی اے پور بی اے فائب چل رہے ہیں بات ہو رہی ہے کچھ اور میوٹیشنز بھی سامنے آ سکتے ہیں اسی لئے یہ سارے کیسز ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کو گھوسٹر ڈوز لینی پڑے گی اس سے بچاؤ کرنا پڑے گا ہسپٹلائزیشن کا ریٹ ساید چاہید ابھی بھی کم چل رہا ہے اس لئے اسپتالوں میں اس وقت اتنا ہم جو بھگدار مچ گئی تھی وہ دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے لیکن ہاں اٹھارہ ہزار کیسز ابھی بھی ہم خطرے سے دور نہیں ہیں اور کورونا کے ساتھ ساتھ اب منکی پاکس کا جو یہ مکسچر ہو چکا ہے جو دیکھنے کو مل رہا ہے اپنے آپ میں دیکھ رہا ہے کہ اس طریقے سے بھارت میں بھی اب جو انفیکشنز ڈیزیزز ہیں جو اب اکثر ہم سنتے تھے آفرکا بغیرہ میں پھیلتے تھے اب وہ زیادہ پھیلنے لگ گئے ہیں بھارت میں تو کورونا سے بھی بچاؤں ضروری ہے